ونس اگن بیلکم ٹو اینادر پیڈیو میں ہوں ڈاکٹر پی کے بیت ساغت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ آج بتاؤں گا کام چوڑا مری رس کے فائدے اور پریوک کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اس کا سائی ڈیفیکٹ کن کن میماریوں میں فائدے مند ہے اور کون کون سے گھٹک دربیوں کو پریوک کر کے یہ دوا بنائی گئی ہے کمپلیٹ انفارمیشن اس ویڈیو میں دوں گا چینل پہ آئے ہوئے نئے مہمان ہے تو کر لیجے لائک کو سسکرائب ایسے ہی گھانوردہ ویڈیو دیکھنے کے لیے کام چوڑا مری رس جو ہے یہ ایک رس آئیر ویڈی کو صدی ہے اس کا استعمال پروس کے یون سمبندی سمجھوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کام چوڑا رس مری رس میں جو پوسک تت پائے جاتے ہیں وہ آئیر ویڈی گھٹکوں سے مل کر یہ دوا بنائی گئی ہے اس میں جو پہلا کمپوزیشن پریوک کیا گیا ہے وہ ہے مکتا پشتی بیس گرام کی ماترہ میں شوانڈ مچھکا بھ بیس گرام کی ماترہ میں اور اس کے بعد جو اس میں پریوک کیا گیا ہے بھیم سینی کپور بیس گرام کی ماترہ میں جابیتری بیس گرام کی ماترہ میں جائفل بیس گرام کی ماترہ میں لونگ پی بیس وانگم کی ماترہ میں بوانگ بسم بیس گرام رجت بسم بیس گرام دال تینی تیج پترہ چھوٹی الائچی کے دانے بائیس گرام اور ناکیشر بائیس گرام کی ماترہ میں یہ دوا پورا جو ہے اس کا کمپوزیشن پریوک کر کے یہ دوہ بنائی گئی ہے اور اس کو بنانے کا جو طریقہ ہے یہ ساستری آئیوبیدی کو صدیوں کا جو بنانے کا طریقہ ہے سیم اسی پرکار سے یہ دوہ بنائی گئی ہے اور اس دوہ کا پریوب کرنے کے بعد آپ کو جو تمام پرکار کی سمشیائیں ہوتی ہیں وہ نہیں ہوں گی کیونکہ یہ پرس کی جو یون سمبندی سمشیائیں ہیں اتھ کو ٹھیک کرنے کے لیے بے حد کارگر ہے اگر آپ کا سمجھ سے جو ہے ایجوکلیشن نہیں ہوتا ہے ایجوکلیشن کی سمشیائیں ہیں یا آپ کسی بھی پرکار جیسے سمشیائیں سے جوج رہے ہیں آپ اپنے پارٹر کو نہیں سنتوش کر پا رہے ہیں تو ان ساری سمشیائوں کو دور کرنے کے لیے پریوب کیجئے کام چھوڑا مری رس اور اس کا بہتین راب پرابت کیجئے صبح سام اس کو گنگونے دودھ کے ساتھ بھوجن کرنے کے آدھے گھنٹے بعد اس دوہ کو پریوب کرنا ہے تو یہ تھا کمپلیٹ انفارمیشن سمکام چھوڑا مری کے رس کے فائدوں کے بارے میں آسا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگا ہے تو آپ اپنے مطروں کو اس ویڈیو کو سیر کیجئے اور چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا دھنیواد